بیہار سرکار کے کیابنٹ منتری وجہ کمار چودری نے وپکشی اکتا کو لے کر بڑا بیان دیا انہوں نے کہا کہ پٹنا میں بیتے دنوں وپکشی اکتا کی بیٹھک ہوئی تھی اس کے سپلتا کا ہی پرتفل ہے کہ 18 جولائی کو بانگلورو میں ہو رہی وپکشی اکتا کی بیٹھک میں دیش کے انہیں پارٹیاں بھی شامل ہو رہی ہیں اس سے وپکشی اکتا کی طاقت اور بڑھی ہے اور اس کو لے کر بی جے پی میں چھٹ پٹا ہاتھ ہے دوسری اور کیندو سرکار پر آروپ لگایا ہے کیندو سرکار ہمیشہ سے بیہار کے ساتھ بھید بھاف کرتی ہے انہوں نے کہا کہ حال کے دنوں میں جتنے راجیوں میں چناف ہوئے اور آنے والے سمعے میں جہاں بھی چناف ہوگا وہاں بھی کیندو سرکار کروڑو یوجناوں کا شرانیاز اور ادھاٹن کرتی رہی ہے لیکن جب بیہار کا معاملہ آتا ہے تو کیندو سرکار پیچھے اٹھ جاتی ہے انہوں نے کہا اتنا ہی نہیں اب تو کیندو کی حصداری بھی دیدرے ختم ہو رہی ہے اس سے بیہار کے ان وقاس کو نقصان پہنچانے کا پریاس کیا جا رہا ہے بلکل کیندو سرکار تو سمجھئے کہ یہ تو بھید بھاو پورنے ان کی نیتی ہی رہتی ہے آپ نے دیکھا کہ ہر جگہ چناو جہاں جہاں ہوئے ہیں ہر جگہ دیکھتے ہوئے گا کسی دن ہفتہ دس دن میں کسی دن پردان منتری کسی دن گریہ منتری ان پردیشوں میں جاتے ہیں ابھی چار راج کے چناو ہونے ہیں دیکھئے گا کچھ دن میں کسی پردیش میں جا کے باڑا ہزار کروڑ کی یوجنا کسی پردیش میں جا کے اٹھارا ہزار کروڑ کی یوجنا کا سلانیازود گھاٹن ہوتا ہے بیہار میں بھی چنا ہوا تھا اس سمیں ساتھ ہی تھے کوئی کیندر کی یوجنا آپ نے سنو کیا کوئی کیندر کی یوجنا اور کیندریہ یوجنا دینے کی تو بات چھوڑ دیجئے جو کیندر پرائیوجیت یوجنا ہے جس میں ان کو اپنا حصہ دینا ہوتا ہے وہ بھی نہیں دیتے ایک تو کیندران سے گھٹاتے جا رہے ہیں کسی جمانے میں ست پرتشت کیندر دیتا تھا ویسی یوجناوں میں بھی گھٹاتے گھٹاتے آج ساٹھ چالیس کر دیا ہے یا پچاس پچاس کر دیا ہے موسیقی